بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین اسلام علیکم میں ڈاکٹر منظور صلی اللہ علیہ وسلم آئی سپیشلسٹ آل شفا آئی حفظہ باہور پر سے بور رہا ہوں میں آج آپ کو کالا موتیا کے بیماری میں ایسلٹی لیزر کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا تو ایسلٹی لیزر ایک جدید ترین لیزر ہے جو کہ کالا موتیا میں استعمال کی جاتی ہے کالا موتیا دمائیوں سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر پریشر زیادہ ہو تو آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کے درمیان اگر پریشر اور دوائیاں جو ہے پریشر دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہے تو ہم ایسلٹی لیزر بھی کر سکتے ہیں تو ایسلٹی لیزر ایک سافٹ قسم کا کالا موتیا کا علاج ہے یعنی سیف ہے سافٹ ہے اس میں زیادہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی اس میں کوئی ٹائم زیادہ زیادہ نہیں ہوتا اس میں احتیاط کچھ نہیں کرنی ہوتی پیشنٹ آتا ہے جیسے آؤڈور میں آیا چک اپ کر آیا لیزر لگوا کے واپس جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی اپریشن سے پہلے یا اپریشن کے بعد کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی سیمپل طریقہ ہے آسان ہے تکلیف بالکل اس میں نہیں ہوتی تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کالا موتیہ کے جو ابتدائی مریض ہیں جن کو ابھی کالا موتیہ ڈیاغنوز ہوا ہے اور وہ ایک یا دو دوائیوں پر ہیں تو وہ اسلٹی لیزر کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں کہ اگر اسلٹی لیزر کو ہم فرس لائن ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کریں تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد جو آپٹیک نرو کا ڈیمیج ہے وہ نہیں ہوتا اور دوائیوں کا استعمال بھی اس کے ساتھ کم از کم ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم فرس لائن ٹریٹمنٹ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک مریض میں پریشر زیادہ ہے اور وہ تین دوائیاں چار دوائیں استعمال کر رہا ہے پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو پھر ٹیبلٹس استعمال کرنی پڑتی ہیں گلاکوما کنٹرول کرنے کے لیے تو ایسے کیسز جن میں زیادہ دوائیں استعمال ہو رہی ہیں یعنی فل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے گلاکوما کی اور اس میں مزید گنجائش نہیں ہے دوائی کی ہمارے پاس دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں اس کے اوپر تو اس میں بھی ایسلٹی لیزر کا کردار ہے تاکہ دوائیوں کی مقدار کم ہو سکے اس کے علاوہ ایسے مریض جن میں دوائیوں کے وجہ سے حساسیت ہے الرجی ہے دوائیوں الرجی کر رہی ہیں آنکھ کے اندر تو ان مریضوں کے لیے بھی ایسلٹی لیزر ہیلپ فل ہے کہ جو دوائی الرجی کر رہی ہے اس کو ہم ایسلٹی لیزر سے ریپلیس کر سکتے ہیں کہ وہ دوائی کم کر سکتے ہیں اور ایسلٹی لیزر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مریض جن کی سرزری ممکن نہیں ہے فرض کیا وہ ہینڈی کیپڈ ہیں یا ان کی جو عمر ایسی ہے یا شوگر انڈ کنٹرولڈ ہے تو ان میں ہم اگر سرزری نہیں کر سکتے تو ہم دوائیوں کے ساتھ ایسلٹی لیزر کر کے ان کی نظر کو بچا سکتے ہیں تو اس طرح کی اس کی کچھ انڈیکیشنز ہیں خلاصہ یہ کہ ایسلٹی لیزر ایک اچھا آسان سستہ سیف اور جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے ایسا علاج ہے لیزر کے ساتھ کالا موتیا کا جس سے کالا موتیا کے مریض فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بہاولپور میں میرے سنٹر میں اویلیبل ہے میں کئی سالوں سے ایسلٹی لیزر کر رہا ہوں تو اس کے کافی اچھے ریزرڈز ہیں اور جن لوگوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے جس میں ہم آپریشن باز اوقات نہیں کر سکتے مثلا انڈ سٹیج گلاکوما ہے اور میکسیمم دوائیاں بھی چل رہی ہیں ان کے لئے بھی یہ نعمت سے کم نہیں تاکہ ان کا ہم پریشر کنٹرول کر کے اور ان کی نظر کو ہم تاہیات بچا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ہر کلاکوما کے پیشنٹس میں فالو اپ شرط ہے اگر آپ دوائیوں پر ہیں اپریشن کرائے ہوا ہے یا ایسلٹی لیزر بھی کرائے ہوا ہے تو اس کے بعد فالو اپ ہمیشہ کرتے رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پریشر جو ہے وہ آج اگر کنٹرول ہے تو چھے منہ بعد سال بعد کنٹرول اگر نہ ہو تو اس کو پھر ہم مزید ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں مزید ایسلٹی لیزر دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم اس میں دوائی کا اضافہ کر سکتے ہیں تو اس لیے فالو اپ بہت ضروری ہے علاج دوائیوں سے بھی ہو سکتا ہے ایسلٹی لیزر سے بھی ہو سکتا ہے اور اپریشن سے بھی ممکن ہے اور جتنی نظر کسی کی بچی ہوتی ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اور اگر اچھا فالو اپ ہو تو وہ بچی نظر جو ہے وہ زندگی بھر قیم رہ سکتی ہے تو اس لیے یہ ایک تصور لوگوں کا یہ جو ہے کہ کالا موتیا کا علاج نہیں ہے اس تصور کو ختم ہونا چاہیے کالا موتیا کا علاج موجود ہے ہو جاتا ہے اور آپ کی جو نظر جتنی بچی ہوئی ہے اس کو ہم تاہیات بچا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا علاج اور فالو اپ جانب وہ ضروری ہے امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئے ہوں گی اور امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ